وقت دینے کے لیے اسامہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی یہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیک سمیشن کا نوٹیفیکشن موطل کر دی ہے اسامہ کیا وجوہات ہیں کمیشن کو کام سے روکنے کے اور حکومت اس طرح سے خود کمیشن تشکیل دے دے یہ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے عدالت کی نظر میں کہ کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھے بغیر ان کی اجازت بغیر یا ان کے کہے بغیر اس طرح کا کمیشن بنا دیا گیا حکومت تو کہتی ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ چلا گیا اب اس میں وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان میں یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا لیگلی حاصل کیا اللیگلی حاصل کیا یہ اوثنٹک ہے یا نہیں ہے اور اس سے جو حاصل کیا جا رہا ہے اس میں جو آج نماغ سامنے ہے وہ یہ کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے کیونکہ ایک سپیسیفک یعنی وہ آڈیو لیگ سے ہیں جو صرف عدلیہ سے جڑتی ہیں جو سیاستدانوں سے جڑتی ہیں حکومت کے حوالے سے صدر پاکستان کی آڈیو لیگ ہوئی ہے مریم صاحبہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب ان کے اس طرح سے حوالے ہمیں ملتے نہیں ہیں اب اس میں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے قاضی فائزہ صاحب کا جو ریفرنس آیا تھا سپریم جیڈیشنل کانسل میں اور پھر سپریم کورٹ گیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر غیر قانونی طریقے سے آپ نے کچھ مواد حاصل کیا ہے تو پھر اس پر آپ کیس نہیں بنا سکتے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مواد حاصل کیس طرح کیا گیا آڈیو لیکس آئیں کیسے حتیٰ کہ ٹرنی جنرل نے آج کہا کہ میں عدالت سے بالکل متفق ہوں کہ یہ پیمرا کوئی اس کو روکنا چاہیے تھا یہ آئیں ہیں اور چلتی چلی گئی یعنی کسی نے دیکھا نہیں کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں کون ہے کون نہیں ہے بس آئیں اور چلاتے چلے گئے اور یہ تو ٹرنی جنرل نے خود یہ بات کہہ دی ہے تو اب عدالت کے ریمارکس اس طرح ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدالت کے معاملات میں اداخلت ہے چیف جسس نے کہا ہم بڑا احترام کرتے ہیں حکومت کا جو کچھ بھی ہے لیکن یہ بات بہت زیادہ آگے جا رہی ہے اب پانچ رکمی بینچ کا یہ فیصلہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت بہت طاقت میں ہے بہت طاقتور ہے اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے کوئی بھی دارہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت کی را میں رکاوٹ ہو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پکڑ دکڑ اور سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو وہ تو سارا کام ہی ختم ہو گیا اس طرح سے یا سٹریٹ پاور سے ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ خدشہ ہے ہی نہیں باقی رہ گی سپریم کورٹ تو وہ تو چودہ مہی کا بھی فیصلہ دیا ہے انہوں نے کیا کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ جتنے فیصلے دیتی ہے جس کو حکومت نہیں ماننا چاہتی وہ نہیں ماننا چاہتی ایک شخص ازاد ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں دوسری دفعہ رہائی ملتی ہے پھر تیسی دفعہ پکڑتے ہیں پھر تیسی دفعہ رہائی ملتی ہے چوتھی دفعہ پکڑتے ہیں چوتھی دفعہ یعنی اب عدالت کے ججز رو رہے ہیں رو رہے ہیں بقاعدہ اور کہتے ہیں جی آپ جا کے پریس کانفرنسی کر دیں یہ تو حال ہو گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں ماننی تو ہماری حکومت نے ہے نہیں تو کچھ بھی یہ نہیں اب ہاتھ میں نہیں تو جب حکومت فیصلہ کر لے گی تو چلے گی تو حکومت کی آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے